اسیمبلی کی مدت کو ہر حال میں اپنی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا اور اس کے لیے جو حربے بھی استعمال کرنا پڑے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں طریقے ادم اعتماد کے حوالے سے اور آئینی اختیار جو گورنر کا ہے کہ وہ وزیراللہ کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہے یہ دونوں آپشنز زیرے غور آئے ہیں اور ان پر بھی مشاورت ہوئی ہے اس سلسلے میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں کل ان سے مشاورت کی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفت اور جو آزاد اراکین اور دیگر پارٹیوں کے وفود ہیں ان سے کل حمزہ شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن کی ملاقات جو ہے وہ تیہ ہو گئی ہے اور وہ کل مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا ان دونوں حوالوں سے طریقے ادم اعتماد کے حوالے سے اور گورنر کا جو اختیار ہے اعتماد کے ووٹ کا کہنے کا اس حوالے سے اس کے علاوہ جو دیگر قانونی آپشنز موجود ہیں میں بڑی عزت احترام کے ساتھ یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اونریبل سپریم کورٹ میں جولائے میں ہماری ریویو پیٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی ایم پی ایس کا کیس داخل ہوا 63 ایک کی انٹرپیٹیشن کے والے سے کیس داخل ہوا چار ماہ گزر جانے کے باوجود وہ کیس آج تک سنا نہیں گیا کیونکہ دیکھئے اگر وہ کیس سنا جاتا ہے تو ہماری پرانی حکومت کی بحالی میں وہ ریزلٹ کر سکتا ہے ایک اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ حمزہ شباز شریف صاحب کی حکومت بحال ہو اور وہ پچیس ووٹوں کی گنتی اور ان پچیس ووٹوں کا آگے کیا فیٹ ہونا ہے اس پر کوئی فیصلہ دیا جائے کہ وہ گنتی میں شمار کیا جائیں گے یا نہیں کیا جائیں گے ایک تو فیل فور مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو لاہور ہائی کوٹ میں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جو سپیکر کا الیکشن ہوا اسی رات ہم نے پیٹیشن داخل کی اور آرٹیکل دو سو چھبیس کی انٹرپیٹیشن کا معاملہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کی جو کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ وائلٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ بھی اتنے ماں گزر جانے کے باوجود سپیکر کا کیس لاہور ہائی کوٹ کے ساتھ خانے میں پڑا ہے اس کو فکس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ سپیکر والا وہ کیس اس کا جو بھی انجام ہو جو بھی اس کا ریزلٹ نکلے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اس کیس کو فکس کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی والے ایک وزیر صاحب بھی ہیں جو قریبی رشتداری کا دعویٰ رکھتے ہیں جو مختلف باتیں چیمگویاں چل رہی ہیں وہ کلامے میں اس کانٹروورسی میں نہ گھسا ہوں نہ میں گھسنا چاہتا ہوں مگر ہمارا لیجٹیمنٹ رائٹ ہے کہ سپیکر کا وہ کیس فیل فور لگایا جائے اس کے بعد ہمارے ممبر کی جو سسپنشن کی گئی ہے آلدھو یہ کوٹ کی رولنگز موجود ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں اور عدم اعتماد کے ووٹ میں ہر ممبر کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا اور کوئی سسپنڈ نہیں ہوگا یہ کوٹ کی رولنگز تمام موجود ہیں جو ہمارے ایم پی اے سسپنڈ کیے گئے ہیں وہ کیس بھی سردخانے کی نظر ہے اس میں بھی وقلہ سہبان ترہ ترہ کی باتیں کرنے میں ہم بلکل ان پر توجہ نہیں دیں گے کہ کون وکیل کیا کہہ رہا ہے کہ کس سے کیا رشدہ رہی ہے اور پی ٹی آئی کا ایک وزیر جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے ہم اس کونٹروورسی میں نہیں ڈلنا چاہتے مگر وہ کیس بھی سسپنشن کا جو بھی فیصلہ ہو قانونی صاحب پر مبنی وہ کیس بھی لگایا جائے تو یہ آج مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کل اس میں مزید تیزی آئے گی اور حد تل وسا کوشش کی جائے گی کہ یہ اسیمبلیوں کی تحلیل نہ ہو اور اس کے لیے سیاسی آپشن جو آپ کو بتائی گئی اور قانونی آپشن وہ تمام ایک سیز کی جائیں گی عزمہ بخاری صاحبہ جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے اجلاس میں دو ٹوک اور بڑا کلیر ایک سٹانس جو ہے حمدہ شبا شریف صاحب کی جرے صدارت جو پارلیمنی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہ بہت کلیر ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ وہ پرویز علی صاحب کی جاگیر ہے اور نہ فرد واحد عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر سکتا ہے پنجاب اسمبلی میں بیسکلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے ووٹ برابر ہیں ففٹی پرسنٹ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے یعنی جو ہماری پی ایم ایل این ہے اس کو کس چیز کی سزا دی جائے گی اس کو صرف عمران خان چونکہ ڈپریشن میں ہے عمران خان اپنے تمام مقاصد میں فیل ہوا ہے سو اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں کو تحس نیس کر دیں دیکھئے قانونی طور پر آئینی طور پر یہ تمام اسمبلیز کا حق ہے آئینی طور پر ان کا ایک ٹینیور ہے اور اس ٹینیور کو ختم نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جانا چاہیے بڑی مشکل سے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لیا گیا ہے جہاں پر اسمبلیاں اپنی مدد پوری کرنے لگی ہیں لیکن پھر پہلے آمیر کیا کرتے تھے آج عمران خان نام کا ایک آمیر اور بیماری اس ملک کو جو مسلط ہے وہ آج پھر اداروں کے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیا جائے سو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا ہم ہر طرح ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے چونکہ یہ جہاں پر اسمبلی برابر ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہاں پر ایک پارٹی اس طرح سے فیصلہ نہیں کر سکتی اور پھر پرویز علائی جن کے پتہ نہیں کیا مفادات ہیں جو پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے شاید اگلے آنے والی الیکشن میں ان کا کیا انجام ہوگا وہ شاید اس کے چکر میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی بلی چڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سوری پرویز علائی صاحب میں آج بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے دست پدستہ اپنی آدھا عدلیہ سے جو ہے وہ چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں می لارڈ آج اگر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے حمزہ شہباز شریف کا پچھلے چھے مہینے سے تو وہ آج اٹیسٹ ہے اس اسمبلی کی ڈیزولوشن کی دھمکی کے ساتھ اگر آج وہ ریویو کا فیصلہ ہو جائے تو پھر پرویز علائی جو اگر عمران خان کے اگر دباؤ کے اوپر یہ غیر قانونی کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پائے گا اس کو نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ ہمارے مطابق وہ ایک غیر قانونی اور ایک وزیرعالہ ہے دوسری بات می لارڈ میری یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی جو باقاعدہ طور پر جو سیکرٹ بیلٹ ہے میں نہیں کہتی یہ رولز کہتے ہیں یہ کانسٹیٹوشن کہتا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ آج سپیکر بن کے بیٹھے ہیں می لارڈ اس کے ساتھ اس کے سارے غیر قانونی کام اٹیسٹ ہیں وہ اگر اسمبلی توڑنے کی جو ہے وہ اس کے اندر معونت کرتا ہے تو بھی غلط ہے وہ نہیں کر سکتا اس نے جو باقی لوگوں کو یہ بھی می لارڈ میں بتانا چاہتی ہوں چونکہ ہماری شنوائی نہیں ہو رہی میں چاہتی تھی کہ میں عدالت میں آ کر آپ کے سامنے وہ گزارشات رکھوں جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے چھ مہینے سے ہو رہا ہے لیکن ہمیں چونکہ وہ موقع نہیں دیا جارہا تو میڈیا پر بات کرنے کے علاوہ میرے پاس اپشن نہیں ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب پوری ہر اسمبلی کے اندر میمبرز کو ایکسپیل کرنے کا ایک قانون موجود ہے آج تک پچھکتر سال کی جتنی پارلیمانی تاریخ ہے اس میں کبھی اس قانون کا اس طرح اور اس بہمانہ طریقے سے استعمال نہیں ہوا جو پنجاب اسمبلی میں چھ مہینوں کے اندر ہوا ہے جس دن ہمیں ایکسپیل کیا گیا ہمیں کہا گیا جس سی ٹیا لے کے آئے تھے سی ٹیا تو آپ نے سکھائی ہمیں جس دن سپیکر کا الیکشن تھا جس دن سی ایم کا الیکشن تھا آپ کی عورتیں لوٹے لے کے آئیں آپ کی عورتیں پرچے لے کے آئیں ان کی عورتیں سی ٹیا لے کے آئیں اور سی ٹیا لے کے انہوں نے بتایا کہ یہ کیا جا سکتا ہے ہم نے کون سا غیر قانونی کام کیا مجھے یہ بتائیے کہ آج تک وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جنہوں نے پولس والوں کو مارا جنہوں نے ڈیپٹی سپیکر جو سابق ہیں ان کے بال نوچے ان کو کسی نے پوچھا اس کو کہتے ہیں غیر قانونی کام اس کو کہتے ہیں غیر آئینی کام وہ ہوئے کسی نے نہیں پوچھا اور اب جو تماشا بنایا گیا ہے کہ قانون کے اندر اسی دن بائدوئے کے پی کے کی اسمبلی کے اندر بھی ایک پروٹیسٹ ہوا بلکل ہماری طرح کا انہوں نے بھی پلیکارٹ اٹھائے ہوئے تھے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے وہاں پر آج تک یہ اس طرح سے یہ رول استعمال نہیں ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی بڑے معاملات ہوتے ہیں وہاں کبھی ایسا یہ رول استعمال نہیں ہوا پنجاب اسمبلی کیا کسی کی جاگیر ہے پنجاب اسمبلی کیا گجرات کی اسمبلی ہے آپ نے وہاں گھنڈے بھرتی کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گھنڈوں کی طرح چلائیں گے ایم سوری ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوگا اور آپ نے پہلے پندرہ سٹنگز کی لیہ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے قانون کے تحفظ کی آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جناب اعلیٰ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دی جاری ہے جناب والی پاکستان کی جو عوام نے منڈیٹ دیکھے بھیجا ہے ان میمبرز کو اس منڈیٹ کا قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے برائے میربانی اس کے اوپر آپ کے پاس جو آپشنز موجود ہیں میں نہیں کہنا چاہتی میں یہ نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں خود وقیل ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم اتنے بدقسمت کیوں ہیں کہ ہم اپنی پیٹیشن دائر کرتے ہیں وہ چھے مہنے نہیں لگتی باقی لوگوں کی پیٹیشن شام کو دائر ہوتی ہے صبح اس کے پر جو ہے وہ ہیرنگ ہوتی ہے شام کو فیصلہ جاتا ہے اس کے اوپر قانون کی خاص طور پر جو ریویو پیٹیشن ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی جس کے اندر ایک عدالتی حکم کے ذریعے پرویز علائی کو پنجاب کا وزیرعالہ بنایا گیا وہ سریحن وہ کہا جاتا ہے مختلف دویین موجود ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دی کونسٹیٹوشن ہے ایک طرف آپ کیودری شجاعت کے خط کو آپ ڈسمن میں ڈالتے ہیں اسد عمر کا خط جو ہے آپ نے نہیں بٹھا سکتے نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز کی دو انٹرپوٹیشن نہیں ہو سکتی برائے مہربانی جنابے والا ہم بھی جو تمام پنجاب کے میمبرز ہیں جو ایک سو اسی کی تعداد میں پی ٹی آئی کے برابر ہیں ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے ہمارے منڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری کی جاری ہے برائے مہربانی جانگی ہے چونکہ پرویز علائی جو ہے وہ کسی طور پر بھی ایک لیجٹی میٹ وزیرعالہ نہیں ہے اور اس کے ہاتھ سے اگر یہ گناہ ہوا تو یہ غیر آئینی ہوگا غیر قانونی ہوگا تب تک یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے برائے مہربانی ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے عدد کے سرنڈر کیا ہے آج بھی کر رہے ہیں لیکن عدالتوں کو بھی عالی عدلیہ کو بھی برائے مہربانی یہ تاثر کو دور کرنا ہوگا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے ان کو رات و رات ریلیف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ چھے چھے آٹھ اٹھ مہینے لائن میں لگے رہتے ہیں ایک میں ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو جمہوری ذہن کے ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ اسیمبلیوں کو تحلیل کیا جائے ان کے اپنے اپنے مفادات بھی ہوں گے مگر وہ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسیمبلیاں اپنی مدد جو ہے وہ مکمل کریں اب اس میں پی ٹی آئی کے عراقین کافلی کے عراقین ہمارے عراقین جب ہاؤس کی سنس یہ ہے کہ یہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہونی چاہیے ہم اس کے لئے لڑیں گے ونس اگین ساری آپشنز نمبر ون طریقہ ادم اعتماد نمبر ٹو گورنر کا یہ اختیار کہ اعتماد کا بورٹ وزیراعلا لے اور نمبر تھری جو قانونی آپشنز کوٹس کے ذریعے ہمارے کیس پینڈنگ ہیں ان کی تکمیل یہ تمام معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں اتحادی کلائیں گے آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے وفاق اور حکومت کا درمیان اور وفاق میں تو حکومت ہماری وفاق اور حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے وفاق وفاق اور اپوزیشن دیکھیں فیلحال ایسی کوئی مشاورت یا بیکٹور ڈیپلومسی کوئی رابطہ نہیں ہے مگر یہ آویسی جمہوریت ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں اگر کوئی رابطہ ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مگر فیلحال ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے آتا ہم یہ بتائیں کہ پہلے بھی آسفل زرداری صاحب کا بڑا اہم رول رہا اور پنجاب میں حکومت بنائی گئی ابھی بھی یہ خبریں آ رہے ہیں کہ آسفل زرداری صاحب پنجاب میں آ رہے ہیں اور پھر سے جو ہے پی ڈی ایم حکومت بنائی گی مگر ایک آپشن آپ نے ذکر نہیں کیا کہ گورنر راج کا بھی آپشن پاس پی ایم 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 کے پاس ہے دیکھیں دیگر قانونی آپشن میں گورنر راج کا بھی آپشن موجود ہے اس پہ بھی مشاورت ہوئی ہے مگر بات یہ ہے کہ آسفل زرداری صاحب نے اپنے پارنیمانی لیڈر حسن مرتزہ کو نامزد کیا ہے مذاکرات کے لیے اور مشاورت کے لیے تو کل حسن مرتزہ صاحب یہاں تشریف لائیں گے ان سے ڈیٹیل میں بات ہوگی جس میں تمام قانونی آپشنز انکلوڈنگ گورنر راج انکلوڈنگ عدم اعتماد اعتماد کا ووڈ یہ تمام آپشنز زیرے غور آئیں گے دیکھیں یہ ابھی فیلحال اس پہ کوئی نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں مگر بات یہ ہے کہ پرویز زلائی صاحب اور ان کا بگڑا ہوا رئیس زادہ جو دل میں آئے وہ کریں اور ہم اس کے خلاف لبکشائی بھی نہ کریں اور جس طرح یہ پنجاب حکومت بھی چلائی جاری ہے اسیمبلی چلائی جاری ہے جس طرح کہ ایک زلہ کاؤنسل کو چلایا جاتا ہے اور سپیکر صاحب کو بھی میں کہوں گا سپیکر بن کے دکھائیں ایک بیسویں سکیل کا سیکرٹری جو ہے وہ احکامات صادر فرماتا ہے اور سپیکر صاحب اس کو بجال آتے ہیں تو آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں آپ سپیکر ہے آپ کا اختیار ہے مگر سپیکر صاحب نے بھی جس طرح سے اسیمبلی کو چلایا ہے انتہائی مایوس کن ہے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے پرویز زلائی صاحب کے لیے میرا بہت مخلصانہ مشورہ ہے کہ نہ یہ لولی پاپ ہے پنجاب اسیمبلی جو آپ کو کھانے دی جائے گی اور نہ یہ کوئی خروٹ اور بادام ہے جن کو آپ آسانی سے گھار بیٹھ کے توڑ لیں گے یہ بارہ کروڑ کے صوبے کی نمائندہ اسیمبلی ہے جس کو ایک شخص کو توڑنے کی زیادت نہیں دی جائے گی بہت شکریہ